اور پھر خدا سے ایسا راز و نیاز تھا ختیجہ تاہرہ کا راز و نیاز کیسا ہے کہ اگر اس راز و نیاز کو ہم اختیار کر لیں تو اسے کہتے ہیں حرز ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ یہ دو انداز سے الگ الگ روایات میں بیان ہوا پہلا انداز یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ہو یا حافظو یا حفیظو یا رقیب یہ چار جملے اللہ کے چار نام ہیں یا اللہ ہو یا حافظو یا حفیظو یا رقیب ان چار جملوں کو اگر آپ اپنے لئے چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں کوئی نقصان آپ کا نہ ہو کوئی نگاہ بد آپ پہ نہ لگے کوئی جادو کا اثر آپ پہ نہ ہو تو اسے لکھ کر اپنے ساتھ لکھئے یہ حرز ختیجہ تاہرہ ہے اپنی زبان پہ مسلسل رکھی ہے ختیجہ تاہرہ یہ اتنا پڑھتی تھیں کہ خدا نے اس کی برکت سے انہیں ایسا نوازا کہ دنیا کی دولت قدموں میں رکھی اور اپنے حبیب کی دولت دل میں رکھی قسم بخدا ختیجہ کے دل میں دولت کی محبت نہ تھی اور رسول خدا کی محبت دل کے باہر نہ تھی اسی لئے سب کچھ اس پہ قربان کیا اس پہ محبت خدا نے دل میں رکھی تھی دوسرا طریقہ ختیجہ تاہرہ استوصل کرنے مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں شاید وہاں تک بات پہنچ جائے اگر کوئی مشکل پیش آئے تو دعا قبول ہوتی ہے کس کی ماں کی اگر آپ کی ماں زندہ ہو اللہ کے حبیب کی خدمت میں شخص آیا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میری حق میں دعا کر دیجئے فرمائے جاؤ جا کے اپنے ماں سے کہو تمہاری حق میں دعا کریں اس نے کہا پھر آپ دعا کر دیجئے کہتا ہے پھر تیسی مرتبہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے فرمائے جاؤ جا کے اپنی ماں سے کہو کہتا ہے ماں کا انتقال ہو گیا تب فرمائے جا کر باپ سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کر دے اللہ کے رسول خود چاہتے تو دعا کر دیتے لیکن ماں کی دعا اولاد کے حق میں کتنی موتور ہے اور ہم سب کے سب کسی اور کو ام المومنین کہیں گے مگر بعد میں جو سب سے زیادہ سبقت کرنے والی ہیں اس لقب کی اصل حق دار ہیں وہ فاطمہ زہرہ کی مادر اگرامی ہے جیسے اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہو اگر ماں کا انتقال ہو جائے اور ماں حیات ہو تو ماں کے پاس جاتے ہو خود مولا حسین اللہ السلام حضرت قاسم کے کامیابی کے لیے خود امام ہوتے ہوئے کیا فرما رہے تھے اپنی بھاوج سے کہ بھاوی دعا کریں قاسم کے لیے کہ خدا ماں کی دعا رد نہیں کرتا تو اگر کوئی ختیجہ تاہرہ سے توصل کرے ایک صاحب کی بڑی پریشانی تھی دعا مانگی توصل کیا اور توصل کیا اور یہ گویا کہیں منت مان لی کہ خدا مجھے اگر صاحب اولاد کرے بیٹی ہوگی تو نام رکھوں گا ختیجہ اور خدا نے بیٹی ہی عطا کر دی اور بیٹی عطا کی تو نام رکھا ختیجہ کہتے ہیں جب سے خدا نے مجھے بیٹی عطا کی نام رکھا ختیجہ تو جس گھر میں ختیجہ نام کی بچی موجود ہو اس گھر میں اور اس ایسے اترتا ہے یسے بارش نازل ہو رہی ہو اللہ ہوئی مولا کائنات علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی کا نام ختیجہ تھا جو مسجد کوفہ کے باہر باب سبان کے سامنے ایک چھوٹا سا روزہ ہے ابھی ختیجہ کا ہے مگر بنت امیر المومن تو مولا کائنات نے بھی اپنی بیٹی کا نام رکھا ختیجہ اللہ ہوئی تو اگر گھر میں نام ختیجہ کا ہوگا تو برکتیں خدا کی طرف سے ایسے آئیں گی کہ انسان کا گھر خدا کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا یقین تو رکھیے یا تو ایسے ملتے ہیں جوان یہ نام تو بہت پرانا ہے کوئی یونیک نام لائیے تو میں سوچتا ہوں کہ یونیک کہاں سے لاؤں خدا بھی پرانا ہے قدیم ہے نا پیغمبر بھی پرانے چودہ سو سال گزر گئے ارے آپ کے تو امام میں زبانہ بھی پرانے ہیں گیارہ سو اسی برس زیادہ ہونے کو گھا رہا ہے کہاں نئی بات کر رہے ہیں اللہ ہوئی اب ایسے ایسے نام رکھتے ہیں تو اگر نام کا توصل کریں تو خود نام کا توصل بھی کافی ہے کپی جائی تاہرہ اور دوسرا آپ کا حرص انشاءاللہ کل بیان